میری ٹوریزم پرسپیکٹی فیملی آج کے حسین ترین ویلوگ میں خوش آمدی آج کے اس حسین ترین سفر میں ہمارے ساتھ بندے رہیے کیونکہ آج آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو جب بھی سیدہ سے مزفر آباد تک کا خوبصورت سفر دکھائیں گے جس میں آپ کے لئے معلومات کا انمول خزانہ موجود ہے ہمارا سفر جب بھی سیدہ کے ایک حسین ترین مقام سے شروع ہوا جسے مقامی لوگ سنگلہ کے نام سے جانتے ہیں سنگلہ کے مقام سے آوازیں سفر کرتے وقت ہم ایک طرف تو بہت اداس تھے کیونکہ ایسی حسین وادی کو چھوڑنے کا بھلا کس کو دل کرتا ہے مگر دوسری طرف پور جوش بھی تھے کیونکہ ہمیں اپنے دوستوں کو سیر بھی تو کروانی تھی دورانے سفر جب ہم ایک مقام جسے لوگ لسڈنہ کے نام سے جانتے ہیں وہاں پہنچے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمیں وہاں سٹے کرنا پڑا لیکن ہمارا وہاں کیا ہوا سٹے ہمیں لسڈنہ کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کر گیا جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھی اور یہ معلومات ہمیں کسی سے پتا نہ چلیں بلکہ ہمارے اوبزرپ کرنے پر ہمیں پتا چلیں لسڈنہ کی ایک سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس مقام سے آپ کو کہوٹا، باغ، پیر پنجال اور محمود گلی جیسے مقامات واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ علاقہ یہ کتنا وائڈ ہوگا لسڈنہ کے مقام کی ایک حصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا موسم بلکل رشتہ داروں کی طرح ہے پل میں طولہ اور پل میں ماشا ہمارے لسڈنہ پہنچنے سے پہلے کی اطلاعات یہ تھی کہ وہاں کا موسم بہت خوشکوار تھا مگر جو ہی ہم وہاں پہنچے تو وہاں کا موسم ایسا بدلا کہ ہمارے ایک بھائی نے بریونٹیو میئرز اختیار کی اور جڑ سے برساتی پہن لی مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا خیر لسڈنہ کا مقام جیسا ہی خوشکوار ہوا تو ہم نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی کہ کہیں دوبارہ موسم گھرگٹ نہ بانجے لسڈنہ کے مقام سے آگے زلہ باغ آتا ہے اور باغ سے آگے جو جگہ آتی ہے اسے لوگ دھیرکوٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس مقام پر ہم نے اپنا دوسرا سٹیک کیا دیرکوٹ سٹیک کرنے کی مین ریزن یہ تھی کہ وہاں مجاہد اول کا مزار ہے جن کا نام سردار عبدالقیون خان صاحب ہے جو کہ آزاد کشمیر کے فارمل پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں انہیں مجاہد اول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو سب سے پہلا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان اُلند کیا تھا وہ انہی نے کیا تھا اور انہی نے کشمیر کے لیے سب سے پہلے سٹینڈ لیا تھا اللہ پاک مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے خیر فاتح خانی کرنے کے بعد ہم نے مظفر آباد کے لیے راہ اختیار کی اور کہیں رات کو مظفر آباد پہنچے اور مظفر آباد کے نائٹ ویو نے سفر کے ساری تھکان اتار دی لیجئے آپ بھی اس نائٹ ویو کا ملاحظہ کیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں اگلے ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور اپنے دوست کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تکیو سو مچ